جو بات دل میں کھٹ کے اس سے اجتناب کرو اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید انوابس تبنی معبد قالا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو یاوابس تستفتی نفس قلبرو مطمئننا علیہ القلبو ترجمہ وابسہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے نفس سے فتوہ لو نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل تسکین محسوس کرے اور تمہارا نفس اتمنان پا جائے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے نفس میں کھٹ کے اور تمہارے سینے میں تنگی پیدا کرے خواہ دوسرے لوگ تمہیں اس کے جائز ہونے کا فتوہ ہی دیں تشریح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس عبدی صداقت پر مبنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو خالق فطرت ہے ہر انسان کو پاک فطرت عطا کی ہے اور یہ صرف بعد کے حالات ہیں جو اسے غلط رستہ پر ڈال کر اس کی پاک فطرت کو ناپاک پردوں میں چھپا دیتے ہیں لیکن پھر بھی فطرت کی نیکی اور زمیر کی روشنی بلکل مردہ نہیں ہوتی اور زندگی بھر انسان کے لیے شمائے ہدایت کا کام دیتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات دنیا کے گندوں میں پھنسے ہوئے لوگ بھی جب الہدہ بیٹھ کر اپنی حالت پر غور کرتے ہیں تو ان کی فطرت دنیا داری کے پردوں سے باہر آ کر انہیں ملامت شروع کر دیتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسی فطری نور کی بنیاد پر قائم ہے فرماتے ہیں کہ عام اصولی امور میں ایک اکل مند متقی انسان کے لیے کسی خارجی مفتی کی ضرورت نہیں کیونکہ خود اس کا اپنا دل اس کے لیے مفتی کی حیثیت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیکی اور بدی کے متعلق اپنے دل سے فتوہ پوچھے اور اپنے ضمیر کے نور سے روشنی کا طالب ہو کیونکہ نیکی دل میں شرح صدر اور تسکین اور اتمنان کی کیفیت پیدا کرتی ہے اور بدی سینہ میں کھٹکتی اور دل میں چوبتی اور نفس پر ایک بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے ایسی صورت میں دوسروں کے فتووں سے جھوٹا سہارا تلاش کرنا بے سودھ ہے بلکہ انسان کو اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرنا چاہیے اور اگر کسی بات پر ضمیر رکھتا اور دل کی تنگی محسوس کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ مفتیوں کے فتوے کے باوجود ایسے کام سے رک جائے اور نور ضمیر کے فتوہ کو قبول کرے جو خالق فطرت کی پیدا کی ہوئی ہدایت ہے لیکن جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفتی نفسہ کا اپنے نفس سے فتوہ پوچھ کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے ضروری ہے کہ دل کا فتوہ لینے کے لیے انسان دوسروں سے الہدہ ہو کر خلوت میں سوچے اور تقویٰ کو مد نظر رکھ کر اپنے دل کا فتوہ لے ورنہ دوسروں کی رائے اس کی ضمیر پر غالب آ کر اس کی شمع فطرت پر پردہ ڈال دے گی لیکن اگر وہ الہدگی میں بیٹھ کر اور تمام خارجی اثرات سے الگ ہو کر اپنے دل سے فتوہ پوچھے گا تو اس کے دل کی فتری روشنی اس کے لیے ایسی شمع ہدایت مہیا کر دے گی جسے عزل سے نیکی بدی میں امتیاز کرنے کی طاقت حاصل ہو چکی ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہ نیکی بدی کا فتری شعور خدا کوئی نہیں تو یہ نیکی بدی کا فتری شعور جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں مرکوز ہو کر اس کی ہدایت کا سامان مہیا کر رہا ہے کہاں سے آ گیا ہے